بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم حفظہ ہینڈ میڈ ریسپی کی کچن میں ویلکم اسلام علیکم میرے پیارے پیار ویورز آج میں آپ کے لئے جھٹ پر چکن شوارما کی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بھی میرے سٹائل میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شوارما کی بڑھ تیار کر لیں گے اس کے لئے پھول میں دو کپ میدہ ڈال لیں گے میدہ ڈال لے کے بعد ون ٹیبر سپون چینی ڈال لیں گے ہسپے ضرورت نمک ون ٹیبر سپون ایسٹ ہاف ٹیبر سپون پیکنگ پورڈر ٹو ٹیبر سپون گھی ڈال لیں گے اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانڈ ڈال کر اس کو گون لیں گے ایک بار آپ اس پرائٹ کو میرے طریقے سے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا باہر سے لانا بھول جائیں گے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اس کو سسکرائب کر دیں بیل آئی بٹن پیس کر دیں گھوندے کے بعد اس پر ون ٹیبر سپون گھی ڈال لیں گے گھی ڈال لیں کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد ہی دیکھے ویورس ہماری ڈو سیٹ ہو چکی ہے اب اس کو کور کر کے دو سے تین گھنٹے کے لئے ایک سیٹ پر رکھ لیں گے جتنے دیر میں ہمائی ڈو رائز ہو رہی ہے اتنے دیر میں ہم چکن کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے ایک کلو چکن بول لس لیا ہے چکن کو ایک بول میں ڈال لیں گے بول میں ڈال لیں کے بعد اب اس میں مسالے ڈال لیں گے اس پر ضرورت نمک اس پر ضرورت سرک مش پورڈر آف ٹیبر سپون گرم سالہ اس پر ضرورت کٹی ہوئی لاز میٹس ون ٹیبر سپون دنیا پورڈر ون ٹیبر سپون لسن پورڈر ون ٹیبر سپون سلکہ ون ٹیبر سپون سیاہ سوس 1 ٹیبر سپون ہری بیچ کا پیسٹ 2 ٹیبر سپون بلائی شامل کر لیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز چکن کو مسالہ لگ گیا ہے پین میں 5 ٹیبر سپون گی ڈال لیں گے گی گرم ہو جانے کے بعد جو ہم نے چکن کو مسالہ لگایا ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اب اس کو میڈیوم لیم پر پکنے کے لیے رکھ لیں گے اب اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر لیں گے 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ویورز ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک سیٹ پر رکھ لیں گے چلیں آئی ویورز واپس ہم شارما بیٹ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ویورز 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ہماری بیٹ پھول چکی ہے اب اس کو بول سے بائی نکال لیں گے کاؤنٹر پر میدہ سپنگل کر لیں گے ٹریٹ پر میدہ لگائیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد اب اس کو چھوڑی کی مدد سے کاٹ لیں گے اب ان کے پیڑے تیار کر لیں گے پیڑا بننے کے بعد اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی سٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز بلیٹ کی شکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو توے پر ڈال لیں گے تھوڑے دیر پکنے کے بعد اب اس کی چائر چینج کر لیں گے اب اس پر گی لگا لیں گے یہ دیکھیں ویورز ماری بلیٹ تیار ہو چکی ہے اور باقی کی بھی ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز کتنی سوفٹ اور نرم بنی ہے ان کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب شوہرما کی سوس تیار کر لیں گے بول میں 5 سے 6 ٹیبل سپون مائنیس ڈال لیں گے 1 ٹیبل سپون مستر پیس 5 سے 6 ٹیبل سپون چیلی گالک سوس ڈال لیں گے اب اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس ہو جانے کے بعد یہ دیکھیں ویورز ماری سوس تیار ہے بیٹ کے اوپر سب سے پہلے شوہرما سوس لگا لیں گے اس کے بعد حضر کے ضرور چکن ڈال لیں گے چکن کے بعد چاپ کی ک hurled کو بھی ڈال لیں گے اس کے بعد چاپ کی ہوا کیلہ ڈال لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے شوہرما سوس ڈال لیں گے اب اس کے پر مائنیس ڈال لیں گے مائنیس ڈال لیں کے بعد اس کے پر چیلی کالی سوس لگا لیں گے اب اس کو رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد بٹر پیپر میں ریپ کر لیں گے اور باقی کے بھی ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چکن شوہرمہ بریڈ کی ریسپی پسند آئی ہوگی جس نے ابھی تک میرا چینل کو سسکرائب نہیں کیا اس کو سسکرائب کر دیں بیلے بٹن پرس کر دیں اس سے آنے والی آپ کو میری ہر نئی ویڈیو مل جائے گی مجھے اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ